بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تین ہزار ریال کفائن ہے جی میں نے کل بھی ایک ویڈیو شیئر کی اچھا اس میں تو 50,000 کا تھا یعنی کہ 50,000 کا تھا اور ویسی غلطی تو پردیسی نہیں کرتے ہیں یعنی کہ وہ پرندوں کو راغب کرنے کے لئے یعنی کہ پرندوں کو پکڑنے کے لئے آپ کوئی بھی کسی قسم کی حرکت کرتے ہیں اس صورت میں تھا آج تین ہزار ریال کفائن ہے لیکن یہ ہم پردیسی ایسی کچھ کام کرتے ہیں میں ہم نے ہم کو تو ہو چکا لیکن تین ہزار کا نہیں تھا وہ تین ہزار کا تھا ممنوع پارکنگ کے اوپر ابھی بھی ایک سو پچاس سے تین سو ریال کا کرتے ہیں اور آپ کو بتا دوں میں اس ٹائم ہم انیزہ میں تھے مریضہ کے ساتھ تھا جو تو ہم نے غلط پارکنگ کی اور ایک سو پچاس ریال کا فائن ہوا اور بیسے آپ کو پتا جدہ میں تو ابھی شروطے جو خصوصی والے گھومتے ہیں وہ تو پکچر لیے جا رہے ہیں گاڑی کی بس نام کے اوپر آپ کے آپ پر خود بخود جرمانہ آتا جائے گا تو بات یہ ہے جی کہ اس ویڈیو میں بات آپ کے ساتھ اسی کے مطلق شیئر کرنے والا ہوں آپ کا بات ہے جدہ جیسے کہ جدہ کے بہت سے علاقے مسمار یعنی کہ بائیک گراؤنڈ بنا دیئے گئے ہیں دوبارہ سے بیلنے وغیرہ وہاں پر تمیرات شروع ہو چکی ہیں تو ابھی پارکنگ کے مطلق یہاں پر آپ کو ایک پیچر میں دکھا رہا ہوں میں ابھی پارکنگ کے مطلق آپ کو اپ ڈیٹ کرتا جلوں میں کہ اگر آپ اپنے ہی گھر کے سامنے گاڑی ایسے پارک کرتے ہیں کہ رستے میں یعنی کہ جو سڑک ہے آپ کے گھر کے باہر اس میں گاڑی آتی ہے آپ کی اور لوگوں کو گزرنے میں مشکل ہوتی ہے یا آپ اپنی گاڑی نکالتے ہیں اس کی جگہ پر یہاں پر وہ پکچر آپ کو دکھا رہا ہوں آپ ڈنڈے رکھ دیتے ہیں اور بنی مالک میں جیسا کہ میں رہ چکا ہوں آپ کو پتا ہے میں نے دیکھا جی بنی مالک میں بہت سے بندوں نے ایسے کیا ہوا ہے یعنی کہ سیفٹی کے ڈنڈے بنا کر اپنی گاڑی نکالی وہاں پر وہ ڈنڈا رکھ دیا یا وہاں پر پکا فکس کیا ہوا ہے تاکہ کوئر بندہ پارک نہ کرے گاڑی ہمارے گھر کے سامنے میں نے اپنی گاڑی پارک کرنی ہے تو اس صورت میں آپ ڈنڈے رکھتے ہیں یا آپ اپنے گھر کے باہر ایسے گاڑی پارک کرتے ہیں کہ دوسروں کو گزرنے میں مشکل ہو تو آپ کو تین ہزار ایل کا فائن ہے اس میں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کا دروازہ کو کھڑکائیں گے یا آپ کو ڈھونڈیں گے آپ کی گاڑی کی پکچر لے لیں گے بس جو گرامہ ہے وہ آپ کے نام کے اوپر یعنی کہ جس بھی بندے کے نام کے اوپر گاڑی ہوئی پھر اس کے نام پر خود بھی چلا جائے گا تو احتیاط کیجئے کہ گاڑی کہیں بھی پارک کریں کسی مارکٹ کے باہر یا کہیں بھی تو پارکنگ کی جو جگہ بنی ہوئی ہے وہاں پر کھڑی کریں وہاں پر آپ کو کوئی بھی کسی قسم کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے گھروں کے باہر یا کسی کے گھر کے باہر پارک کرنے سے گریز کریں